یہ قصہ ہے بولی روٹ کے کنگ شہرکھان کے شروعاتی دنوں کا شہرکھان نے 1992 میں چار فلمیں سائن کی تھی اور انہی میں سے ایک تھی دیوانہ دیوانہ کے ہٹ ہونے کے باوجود شہرکھان کو کام نہیں مل رہا تھا ایسے میں شہرکھان نے فلموں میں کام ملنے کے مقصد سے نگٹیب کردارواری فلموں کو سائن کرنا شروع کر دیا تھا ایک تھی بازیگر تو دوسری تھی یہ شوپڑا کی ڈر بازیگر کو سلمان خان اور انہیل کپور جیسے ایکٹر ٹھکرا چکے تھے تو ڈر فلم میں سنیدت آمیر خان عجیدیوگن نے بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں ان دونوں ہی فلموں کے فلم میکر نے مجبوری میں شہرکھان کو سائن کیا یہ شوپڑا اور ان کے بیٹے عادت چوپڑا نے شہرکھان کی اسی وقت ریلیز ہوئی فلم کنگ انکل کے کچھ سین سے دیکھے لیکن شہرکھ نہ تو یہ شوپڑا کو اور نہ ہی عادت چوپڑا کو اس وقت پسند آئے پر چونکہ کئی بڑے ستاروں نے ڈر فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا تھا اسی لیے مجبوری میں یہ شوپڑا نے شہرکھان کو ڈر کے راہل والے کردار کے لیے سائن کیا شہرکھان کے ساتھ یہ شوپڑا اور عادت چوپڑا نے ہولی والے گیت کی شوٹنگ سب سے پہلے کی اس گیت کی شوٹنگ میں شہرکھان کے پرپورمنس نے یش اور عادی دونوں کو کافی امپریس کیا اور یہ دونوں ہی سمجھ گئے کہ اس لڑکے کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں بہرحال ڈر فلم کی شوٹنگ پوری ہوئی لیکن اس سے پہلے 12 نومبر 1993 کو شہرکھان کے فلم بازیگر ریلیز ہو گئی شہرکھان نے بازیگر میں بھی سرفر عاشق کا رول نبایا تھا بازیگر ہٹ ہو گئی اور اس کے ٹھیک ایک مہنے بعد 24 دسمبر 1993 کو یش چوپڑا کی ڈر فلم بھی ریلیز ہوئی اور یہ دونوں ہی فلمیں ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد شہرکھان کو لے کر نہ صرف یش اور عادیت چوپڑا بلکہ پوری انڈرسٹی کا رویہ بدل گیا اور بولیوڈ کو مل گیا ایک نیا سپرسٹار موسیقی 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 موسیقی